ڈانلڈ ٹرمپ کشمیریوں کی اپنی ہے کشمیریوں نے اتنا خون دیا اتنے مشکل حالات میں اتنی قربانیاں دی اتنے دکھ سہے اور اتنا صبر کیا اور یہ یاد رکھی ہے کہ جو صبر ہے وہ کبھی ناکام نہیں یہ قرآن کہتا ہے بلکل بے شک وَتَبَاسَو بِالْحَقِ وَتَبَاسَو بِسَبْر دو باتیں کہتا ہے وہ کہ جو سچائی پہ ہے اور جس نے صبر کیا زمانہ اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور یہ بھی ہے کہ جنہوں نے جہاد کی اور عجرت کی وہ ناکام نہیں ایک یہ جو بڑی امپورٹنٹ ملاقات انہیں جاری یہ ڈانلڈ ٹرمپ اور انڈین نیدر مودی کے درمیان اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ وزٹ کرنے والے وہ انڈیا کو دونوں ایک طرح کے لیڈر ہیں وہ کس طرح سے حلیم صاحب وہ اس طرح سے کہ وہ بھی ہانکتا ہے اس کے بارے میں ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو امریکی اخبارات بھی کہتے ہیں مخالب بھی کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ بولنے میں ڈانلڈ ٹرمپ کا کوئی سانی نہیں ہے کوئی جواب نہیں دکھاوا اور ریاکاری اس میں بھی ہے اس میں بھی کمال درجہ کی اس کی ڈگرییں یہ لی ہیں سوٹ بنوالی ہے آپ کو یاد ہے دس لاکھ روپے کا سونے کی تاروں کا بھئی سونے کی تاروں کا کیا سوٹ ہے بھئی آپ کوئی خاتون ہے سونا تو خاتین کے لیے اس کو زیب دیتا ہے مردوں کا کام تو نہیں ہے سونا پہنا اور وہ بھی سوٹ میں اچھا ڈگرییں جائلی دعوے پڑے پڑے دس دن میں پاکستان فتح کرتے ہیں دیلی تو فتح نہیں ہو سکتا اربنکی جریوال فتح کرتے ہیں کشمیر جاڑ کھنڈ دو سے چپ نزلا ہے اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور پاکستان کو فتح کرنے کے لیے نکلیں یہ بھی ہنکتے ہیں وہ بھی ہنکتے ہیں اس کے بارے تین دن پہلے مجھے اس لیڈر کا نام یاد نہیں اس نے عوضے سے استیفہ دیا اس کے اڈوائزرز میں سے اور کہا کہ اتنے غیر ذمہ درن ٹویٹ کرتا ہے ہمارے صدر میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا مسیرے حسن اس پہ ایک پاکستانی لیڈر مجھے یاد آیا میں اس کے نام نہیں لوں گا کہ وہ تھا تو وہ معزز آدمی ہماکت کی بات کرتا تھا کہنے لگا میرے پرسنل سیکٹری نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا میں نے پوچھا کیوں اس نے کہا آپ ایک بے بکو فاتحی اور لوگ چھوٹے چلی پردہ رہنے دیکھیں تاریخ کے نہیں وہ اچھا آدمی تھا لیکن وہ خود ہی حسرا تھا اپنی سادلوئی پہ تاریخ دریہ کے مخالف نہیں تیرا جا سکتا تاریخ جس رخ پہ بہرہی ہو وہی قدرت کی منشاہ ہے اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے یہ دونوں لوگ یہ ان کی سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے یہ تذبیراتی حلیف ہیں کس کا خلاف تذبیراتی حلیف ہیں چین چین کو روک لیں گے یہ اور اس کو پاکستان کی خلاف انڈیا نے وہاں لے گئے بہت سے اپنے لوگ پیسے خرش پارلیمنٹ اس نے یہ تمس کر اس نے کہا ہم نے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بنائی ہے موڈی نے کہا اس کے انگریزی کبھی مزاق اڑا ہے آپ کو بتا ہے ٹرمپ نا کیسے انگریزی بولتا ہے موڈ چڑھا ہے اس کو اور کہا ہم نے پارلیمنٹ بنائی اس نے کہا یہ جو افغانستان پہ جو پیسہ ہم خرش کر رہے ہیں انڈیا کی کل انویسٹمنٹ اس کے پانچ گھنٹے کے برابر ہے پانچ گھنٹے ایک سال میں ایک مہینہ بھی نہیں ایک ہفتہ بھی نہیں ایک دن بھی نہیں ایک پورا دن بھی نہیں ہے پانچ گھنٹے اور وہ کہہ رہا اس کو جت لہ رہا ہے ٹھیک ہے اچھے سمجھ دے وہ بھی ہیں لیکن انڈیا جو سیچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسرائیل کی سپورٹ حاصل کر کے امریکہ کی سپورٹ حاصل کر کے چین کا تو خیر وہ کچھ بگاڑ سکتا ہے ہی نہیں ہمارے لئے یقیناً وہ مسائل پیدا کر سکتا ہے مگر پاکستان میں بڑے پر امریکہ کے لئے ہزار آدمی شہید ہوگا ہے یہ انڈیا کے اندر ہوتا تو انڈیا کے تو اسے بخرے ہو چکے ہوتے اب تک اور سیاہ چین پر ان کے لوگوں کو جبرن بھیجا جاتا ہے اچھا کچھ اگریمنٹس کے اوپر بھی ہر انسہ بات کریں گے کہ ڈانلڈ ٹرام پار انڈیا کچھ اگریمنٹس ہونے جارے کہ اس قسم کے اگریمنٹس ہو سکتے ہیں کیا کیا معاملات ہیں جن کو تحقیہ جا سکتے ہیں ایک بریک سے واپس آکے اس پر ڈسکس کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ طالبان مذاکرات بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں تمام تر خطے کے لئے خاص طور پر پاکستان کی امیت کتنی زیادہ بڑھا رہیں گے اور پاکستان کے اوپر اس کے کیا سرات مرتب ہوں گے ایک چھوڑ سی بریک سے واپس آکے اس پر ڈسکس کریں گے ایک ایک پانی سے مطالق بڑا امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ اسی فیصد زرات کے اوپر پاکستان کی سارا پاکستان بھی چیک اپنی میں سارا دیکھئے وہ دجلا فرات آپ کو بتایا تھا جی ہے آپ نے بتایا تھا ترکی سے اور عرب جو ہے وہ ناراض بھی تھے اس پر بہت سے انہوں نے تو تھوڑے سی ڈیم نہیں بنایا ہے انہوں نے درجن و بلکشت ساکڑ ڈیم بنا دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ترکوں نے کہا آپ کو تیل دیا ہے خدا نے ہم آپ کے تیل میں سے مانگتے ہیں لیکن تیس سے پچاس سی صد پانی انہیں دیتے ہیں اگریمنٹ ہے بھارت کے ساتھ اور وہ اس میں اس تمام تو فیلات تائشدہ ہیں تو اس پہ اگر وہ روکنے کی زیادہ کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی بھگت لیں گے وہ پاکستان نہیں آئے یہ انیس سو اکتر کا پاکستان نہیں ہے یہ دو ہزار بیس کا پاکستان پاکستان ہے اور شرافت کا مظاہرہ ہے کہ اچھی چیز ہے شرافت ہی کرنے چاہیے اور جنگ سے بچنے چاہیے اور امن کے لیے ہر کوشش کرنے چاہیے مگر ایسے بھی نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ چڑھ کے وہ ناچنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے ناچنے کوئی بھی پاکستان کی حمایت میں یا کشمیر کے معاملے پر بات کرتا ہے تو بھارت تل ملا اٹھتا ہے کیا ہمارا اندرونی معاملہ ہے کسی دوسرے اندرونی معاملہ ہی نہیں اگر اندرونی معاملہ ہے وہاں ایک ریفرینڈم کرائیں قوام اتدہ کیا چکی ہے کہ الیکشن ریفرینڈم کا بدل نہیں ہو سکتے ہم نہیں گئے تھے قوام اتدہ میں انڈیا گیا تھا قوام اتدہ میں نہرون نے وعدہ کیا تھا اور اس کی سزا وہ کیا بگت رہے ہیں اب وہ دلدل بنتا جا رہا ہے انڈیا اور دیکھئے کیسے پانسہ پلٹ گیا کہ وہ پاکستان کو سمجھتے تھے وہ کیا کہتا تھا جی دیول اس کے چار ٹکڑے کریں گے اور بلوچستان کو الگ کر دیں گے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں ایک کنفرم یہ چیز ہے کہ چینیوں نے ایک زمانے میں سوچا ممکن ہے وہ کامیابی ہو جائیں باقی تو چھوڑ دیں تو وہ سوچ رہے تھے افغانستان کے راستے گوادر پہنچیں گے بلوچستان اگر خدا نقاض تھا مدلہ یہ تو ایک خیال ہی تھا وزیر اعظم میراج خالد نے 1996 میں کہا 2012 تک پاکستان ٹوٹ جائے گا یہ زرداری نے نواز شریف انڈیا انڈیا بالا دستی مان لی تھی اور علاقے میں امریکی ڈکٹیشن کو بھی قبول کر لیا تھا وہ سب کچھ کیا ہوا وہ سب ہوا میں اڑ گیا اب سیاستدان اس قوم پہ رحم کریں ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں قائد قانون کے مطابق جس کے اعتصاب ہونا ہے اعتصاب تو ہونا چاہیے اعتصاب تو لازمی چیز ہے سارا بوش تو ہم اٹھاتے ہیں اور دیکھئے کتنی تکلیف پاکستان نے اٹھائی یہ امریکہ نہیں کر سکتا تھا چاریس دنیا کی سب سے بڑی سفر پار کوئی بھی نہیں کر سکتا جرمنی کا رویہ قدر بہتر رہا اور بہت کم مہاجرین کو کبھی جو لوگ ایک کا دکا جاتے ہیں برطانیہ نے پناہ دی فرانسی سیرو اپڑے اور یورپ نے تو مطلب یہ کہ اس قدر تھرہ اٹھا کہ اگر یہ آگا ہے ترکی سے آگے نکل آئے ترکوں نے انہیں سنبھالا یہ ایک معاصلت ہے محسن مان ممالک کے سب سے بڑی بات ہے اور ہمارے لوگوں نے تو یہ بھی کیا شروع شروع میں کہ بھائی اپنے لوگوں کو اپنے برطان دیئے اپنے گھروں میں ٹھہرایا مالی مدد کی اور کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی تصادم ہوا ہو یعنی اختلافات تو ہوئے اور لوکل کتودو میں مکامی لوگوں میں بھی کوئی ان کے خلاف تحریک نہیں اٹھی کسی نے شور نہیں مچایا کوئی رویا پیٹا نہیں ہے ماتم نہیں برپا کیا کسی نے یہ ماتم برپا کرتا محسن ماتھی تبدیلیوں کی جو بات ہے وہ غیر اہم نہیں ہے جو انہوں نے کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ارمان خان کی جو تقریر تھی وہ موثر کن بڑی موثر کن وہ کیوں تھی یہ واقعہ ہے کہ امران خان کو محولیات سے ہمیشہ دلچسپی رہی مجھے یاد ہے چوہدری نصار علی خان کے ساتھ ہم ٹیکس لا جا رہے تھے کوئی چوہدری نصار علی خان پہ بہت ناراض تھے مش عرب صاحب ان پر بڑے نکتے چینی کی تھی نام لے کے ان کے علاقے کا چکری والا تو انہوں نے بران خان سے کہا کہ وہاں ایک جلسہ کر رہا ہے وہاں گئے تو وہ پہاڑوں کو توڑتے رہتے ہیں بجری بناتے ہیں تو اس کو دیکھ کے بڑی افسردگی سے چوہدری نصار نے بھی کہا ہے برانوں کا پہاڑوں کا حلیہ بگاڑ رہے میں نے دیکھا ہے اسے دلچسپی ہے اور یہ آج کل پھر کچھ خبریں چھپی ہیں کہ ایک عرب درخت اس نے لگایا ہے یا پوزیشن کا اس پہ اتراز بھی ہوا کہ فلان فلان چیز میں بے قائدگی ہوئی جو ایسے ہر منظوبے میں ہوگی اور بے قائدگی نہیں ہونی چاہیے مگر تمام دنیا نے تسلیم کیا کہ ایک عرب درخت لگایا ہے ٹھیک ہے نماز شریف صاحب گیا گلگت انہوں نے گلگت کے بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے بہت درخت لگایا ہے انہوں نے کہا نہیں جناب والا وہ تو پختون خواب ہے وہ پختون خواب ہے انہوں نے کہا آپ بھی لگائیں لیکن کہتے یہی رہے مجھے سب سے افسوس ہوتا ہے سراجو لاکھ پہ ہم ان سے سچائی کی امید توقع رکھتے ہیں بہت لوگ ان سے دہم توقع رکھتے ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں ایک لاکھ پتہ نہیں گندم کے کھیتوں کی وہ گنلی ہوگی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس میں واقعہ تنوں سے دلچسپی ہے البتہ اب یہ ٹین میلین ٹریز کے جو پروجیکٹ ہے انہوں نے کہا دس ملکوں میں سے خطرناک ترین ملکوں کے فیرس میں پاکستان کو بہت خطرہ ہے اور دس دار امبات آلڈی ہو چکی ہیں کیونکہ گلیشئر پکل رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے اس سے بچانا ہوگا خود کو